اللہ الرحمن الرحیم میرے دستویٰ السلام علیکم راو وارٹر ٹینک کنسٹریکشن وارک کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لیول کلکولیشن کے ساتھ سروی ریپورٹ کر گیٹ کرنا سیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیوی انوال کے کارنر اور سمپ کے کارنر پر الیویشن کلکولیٹ کیے تھے آج میں آپ کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میں نے تمام ایکسس کے الیویشن کس طریقے سے کلکولیٹ کیے ہیں سب سے پہلے میں نے سلوپ لائن کے ہر اس پوائنٹ کے الیویشن کلکولیٹ کیے ہیں جو کہ ایکسس کے ساتھ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں الیویشن کلکولیٹ کرنے کا فرمولہ بھی آپ دیکھ لیں میں نے دیوی انوال کے کارنر سے سمپ کی طرف الیویشن کلکولیٹ کرنے ہیں اس لیے میں نے اپنا سیکھنڈ الیویشن سمپ کے کارنر کا رکھا ہے سیکسٹی پور پوائنٹ نائن ایٹ میرے سیکنڈ الیویشن ہے سیکنڈ الیویشن مائنس فسٹ الیویشن فسٹ الیویشن میرے دیوی انوال کا کارنر ہے سیکسٹی پوائنٹ وانتری جو آنسر ریسی ہوگا اس کو دیوائیڈ بائی ٹوٹل جسنس کرنا ہے میری سلوپ لائن کا ٹوٹل جسنس 33.525 ہے اس کے بعد جو آنسر ریسی ہوگا اس کو ہم ملٹیپلائی ریکوائیڈ دیسنس کریں گے میں نے اپنے فسٹ پوائنٹ کا الیویشن کلکولیٹ کرنا ہے جو کہ میرے فسٹ ایکسس کے ساتھ انٹرسیکٹ ہو رہا ہے دیوی انوال کے کارنر سے لے کر میرے اس پوائنٹ تک کا ریکوائیڈ دیسنس 3.25 ہے ریکوائیڈ دیسنس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو آنسر ریسی ہوگا فسٹ ایلیویشن دیوی انوال کے کارنر 65.13 کو پلاس کرنا ہے تو ہمارے فسٹ پوائنٹ کا الیویشن کلکولیٹ ہو جائے گا اب میں نے سیکنڈ پوائنٹ کا الیویشن کلکولیٹ کرنا ہے جو کہ میرے سیکنڈ ایکس کے اوپر انٹرسیکٹ کر رہا ہے تو اس کے لئے مجھے دیوی انوال کے کارنر سے سیکنڈ پوائنٹ تک کا ریکوائیڈ دیسنس چاہیے جو کہ 6.505 آ رہا ہے دوبارہ سے ہم اسی بارمولہ کو فالو کرتے ہیں سیکنڈ ایلیویشن مائنس فسٹ ایلیویشن دیوائیڈ بائی ٹوٹل لینڈ سیکنڈ ایلیویشن میں نے سیکنڈ ایلیویشن کے کارنر کا رکھ ہوئے 64.98 مائنس فسٹ ایلیویشن میں نے دیوی انوال کے کارنر کا رکھ ہوئے 65.13 جو آنسر ریسی ہوگا دیوائیڈ بائی ٹوٹل لینڈ وہی کریں گے سلوپ لینڈ میری جو آ رہی ہے 33.525 جو آنسر ریسی ہوگا اس کو اب ہم ملٹیپلائی ریکوائیڈ ڈسٹنس سیکنڈ پوائنٹ کا میرا ڈسٹنس کارنر سے سیکنڈ پوائنٹ 505 آر ہے اس کو ملٹیپلائی کرنے سے جو آنسر ریسی ہوگا اس میں ہم اپنا فسٹ ایلیویشن جیانے دیوی انوال کے کارنر کا ایلیویشن 65.13 کریں گے تو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ کا ایلیویشن کلکولیٹ ہو جائے گا ایمی سی پرس اکسیزات میں نے تمام پوائنٹس کے ایلیویشن کلکولیٹ کی ہے ویڈیو کے اندر میں تمام پوائنٹس کے ایلیویشن کلکولیٹ نہیں کر سکتا ٹائم سیو کرتے ہوئے میں نے پراسس ایکسپلین کر دیا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی سلوپ لائن کے ایکسس کے ساتھ تمام انٹرسیکشن پوائنٹ کے ایلیویشن کلکولیٹ کرنے کے بعد ایکسٹرنر وال کا ایلیویشن ہمارے پاس موجود ہے اب ہم ایزیلی ایوری 3 میٹر کے ایکسس پر ایلیویشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس فرسٹ گریڈ کے اوپر سلوپ لائن کا انٹرسیکشن پوائنٹ بھی موجود ہے اور وال کا ایلیویشن بھی موجود ہے پورٹل لینڈ چیک کرتے ہوئے ہم اپنے ریکوائیڈ ڈسٹنس پر ایلیویشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں میں نے ہر گریڈ کے پوائنٹ کے اوپر ایلیویشن کلکولیٹ کرنے کے بعد میں نے ہر پوائنٹ کی زیڈ ویلیو مینوالی ایڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہر پوائنٹ کی زیڈ ویلیو پروپرٹیز میں شو ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے سروی رپورٹ کریٹ کرنے کے لیے x, y and z تینو ویلیو ایکسپورٹ کرنی ہے اس لیے منویلی میں نے ہر پوائنٹ کی زیڈ ویلیو ایڈ کی ہے کیونکہ ہمارے راو وارٹ ٹینک کے دو کمپارٹمنٹ ہیں دونوں کے اندر ایک جیسی سلوپ ہے اس لیے میں نے ایک کمپارٹمنٹ کے اندر ہی سلوپ کلکولیشن کی ہے تمام پوائنٹس کو سلیکٹ کرتے ہوئے میں نے دوسرے کمپارٹمنٹ میں بھی ان کو میرے رپورٹمنٹ استعمال کرتے ہوئے پیسٹ کر لیا ہے اس طریقے سے کافی پیسٹ کرنے سے ہماری زیڈ ویلیو چینج نہیں ہوگی only just coordinates چینج ہوں گے کمپلیٹ راو وارٹ ٹینک کے اندر پوائنٹس draw کرنے کے بعد اب میں نے ان تمام پوائنٹس کی xyz value excel کی طرف export کرنی ہے survey report create کرنے کے لیے تو میں اس کے لیے carlisp use کر رہا ہوں carlisp active کرنے کے بعد میں اس کی shot کی type کر رہا ہوں ورن اس کے بعد پوائنٹس option سلیکٹ کروں گا اور اپنے تمام پوائنٹس کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کروں گا اور اس کے بعد serial number کے لیے one type کر دوں گا اس کے بعد excel option سلیکٹ کروں گا تمہیں تمام پوائنٹس excel کی طرف export ہو جائیں گے اور ڈرائنگ کے اندر numbering شو ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں serial number کے ساتھ میرے تمام پوائنٹس کی xyz value excel کی طرف export ہو چکی ہے اور AutoCAD کے اندر تمام serial number شو ہو چکے ہیں اب میں نے ان تمام پوائنٹس کی z value AutoCAD کے اندر شو کرنی ہے اس کے لیے بھی میں ایک لisp use کر رہا ہوں zpt کے نام سے میرا لisp ہے جس کی شاٹ کی ٹائپ کرنے کے بعد لisp ایکٹیو ہو جائے گا اور میں نے اپنے تمام پوائنٹس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اندر کی پریس کرنی ہے تو میرے تمام پوائنٹس کی z value شو ہو جائے گی اس طریقے سے ہماری AutoCAD فائل تیار ہو چکی ہے اس فائل کا print نکال کر ہم نے sketch کے طور پر سروے ریپورٹ کے ساتھ attach کرنا ہے next اب میں نے excel فائل تیار کرنی ہے تو جو پوائنٹس میں نے کارنلس کے ساتھ excel میں export کی ہیں ان کو میں نے اپنے تیار کیے ہوئے سروے ریپورٹ کے فارمیٹ میں import کر لینا ہے یعنی copy paste کر لینا ہے یہ میرا سروے ریپورٹ کا فارمیٹ ہے جس میں contractor logo client logo project name consultant logo اس کے بعد بہت سیدھے ڈیٹیل ہمیں دینی پڑتی ہے project name اور reference drawing number اس کے بعد ہمیں location اور work inspection کے ڈیٹیل دینی پڑتی ہے اور ساتھ میں ہم جو instrument use کر رہے ہیں اس کا calibration certificate بھی یعنی ہم نے calibration date بھی type کرنی ہے اور ساتھ میں as per drawing location جو ہمارے coordinate اور level ہم نے calculate کی ہے وہ یہاں paste کر دینے ہیں survey report میں RFI number بھی ڈالنا پڑتا ہے جو کہ documents controller سے log sheet کے ذریعے لیا جاتا ہے inspection کے بعد as per site data بھی survey report میں ڈالا جاتا ہے اور last میں contractor اور consultant دونوں کے survey کے sign کیے جاتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور برس کریں شکریہ